اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بڑی ہماری خاص میمان ہے انہوں نے پاکستان سے تعلیم حاصل کی یہ ترکی سے آئی ہوئی تھی ترکی کی شہری تھی یہ انہوں نے پاکستان آگر تعلیم حاصل کی پھر ان کی شادی ہوئی انہوں نے اردوسی کی انہوں نے پاکستانی دوست بنائے اور پورا کلچر اپنے اندر سمولی ہے تو اس میں نارمل بات ہے اس میں کیا ہے شادی ہوئی تو کیا شادی آپ نے بس شادی اس نہیں ان کا مدہ شادی کا اردگرد ہوئی انہوں نے اسی جگہ پہ آکے اپنا تو اس میں نارمل بات ہے نا لوگوں کی شادیاں ہوتے ہیں ان کی شادی میں کیا خاص بات ہے یہ مجھے بتائیں یہ ترکی سے آئی تھی پاکستان پڑھنے پھر انہوں نے یہاں پر اردو سیکھی پھر ہم سے بہتر اردو بولتی ہیں پھر اس دوران ان کی شادی ہوئی پھر انہوں نے پاکستانی دوست بنائے اس سے پہلے اور آگئے کہ کیوں نہیں آپ دیکھتے مطلب کیا ان کی شادی پاکستان میں ہوئی کسی پاکستانی سے ہوئی شفا کیا بات کر رہی ہیں آپ بلکل بلکل پاکستانی سے شادی ہوئی ترکن آتے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہیں تو یہ جوائن ہمیں اکیلی کریے لیکن اسلام علیکم ترکن سلام کیا حالی آپ سب لوگ بلکل جی کہ جی ہم بڑے سبردہ خوش ہیں آپ کی اردو کی جو بولنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا اچھا لگا مجھے یہ آپ ذرا اپنی کہانی تو سنائے ہمیں کہ یہ معاملہ ہے کیا شفا نے تو مجھے حیران کر دیا ہے کہ آپ یہاں آئیں آپ نے پڑھنا شروع کیا پھر آپ نے اردو سیکھی پھر آپ نے شادی کر لی وغیرہ 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 ذرا سمری تو بتائیں اس کی اچھا میں سمری پتھاتی ہوں پہلی بار نا ساری لوگ سوچتی ہے کہ میں نے لگ میری حضبن کی وجہ سے میں نے اردو سیکھا ایسے بلکل بات نہیں ہے تو اس کی پہلے ہی میری کہانی سٹارٹ ہوئی تھی دو ہزار چودہ میں میں نے پاکستان آئی سٹڈیز کے لیے میں نے سٹڈیز لہور میں کیا یونیورسٹی آف سینٹرل پھنجاب میں سائیکولوجی دپارٹمنٹ میں تو میں نے جب پاکستان آئی تھی مجھے انگلیش بھی نہیں آتی تھی اور اردو بھی نہیں آتی تھی ہم نے ایک سال انگلیش کلاس لے لیا اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی میں ادنیشن لے لیا اور جب میں نے سیون سمسٹر میں آ گیا تو میں میری حزبن سے یونیورسٹی میں ملا وہ بھی سیم یونیورسٹی میں ہیں وہ بی بی اے پارٹی تھی میں سائیکولوجی پارٹی تھی پھر بعد میں ایسے دوستوں کی گیدرنگ کے ساتھ ہماری ملاکت ہو گیا میری انیورسٹی ختم ہو گیا میں ترکی وفاظ کئی وہ پاکستان میں رہا پھر ایک سال کی بات میں نے فیملی کو بھی مان لیا اس بات میں تو میں نے پاکستان وفاظ آئی شادی کر لیا الحمدللہ بھی ہماری دو سال ہو گیا اور یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے تو ساری دوست ساری گیدرنگ آپ کو پتہ ہے وہ رکھر والا انکل تک ساری اردو بولتی تھی پھر بعد میں میں نے سوچا یار انگلیش میں پاکستان میں کم نہیں چلے گا مجھے تو اردو بھی سیکھنا ہے تو اس کے بعد میں نے اردو بھی سیکھا میرے لیے اتنا مشکل نہیں لگا ایک سال میں تو میں نے اردو بھی سیکھا اتنا مشکل اس لی بھی نہیں ہے کہ ترکیش زبان اور اردو زبان جو ہے وہ آپس میں کچھ ملتی جلتی ہے بھی ہیں بلکل تو وہ ملتی جلتی ہے یہ بتا ہے یہ بتائیں ترکن کہ میں ترکیش کہنے والی تھی آپ کو آخیر وہ تو ترکیش تو ہے لیکن ترکن آتے آپ کا نام ہے پورا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے حسبند سے کیا کیا چیزیں سیکھیں کوئی کھانے پاکانے سیکھیں اردو کے علاوہ اور آپ کے حسبند نے آپ سے کیا کیا چیزیں سیکھی اچھا یہ پتاتی ہوں میں نے اردو سکھا وہ ابھی دو سال سے ترکی میں ابھی تک اس کو ترکیش نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں مجھے اردو آتی ہوں اور اس کا کوئی بھی کام ہوتی ہے نا میں کر لیتی ہوں اس کام میں وہ بہت زیادہ لیزی ہیں اور ہماری گھر میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ ترکیش کا میں پکاتی ہوں پاکستانی وہ پکاتی ہیں کیونکہ ویکلی تین دفعہ وہ پاکستانی پکاتے پھر میں ترکیش پکاتے مجھے تو نیا نیا روٹی بنانا سی تک لیا میں نے اور بیریانی وغیرہ چھکن کرائی میں نہیں بنا سکتی شاید میری ہاتھ اس میں یوسفول نہیں ہے اور آدھ آدھ ہم کام کر رہی ہے دونوں اچھا اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے آدھ 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 کام کر رہے ہیں زبردست اچھا مجھے یہ بتائیں آپ پہلے ہی کھانے پر آگئی ہیں آپ کو جو ہے وہ یعنی شادی کو پکڑ لیتا ہوں آپ کھانے کو پکڑ لیتی ہیں میں تو سیکھرٹ کو پکڑا تھا ویس میں نے تو کہ کیا کیا رہنے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اہم بات ہے دیکن ترکن یہ بتائیں آپ پڑھنا ہی تھی سائیکولوجی تو اس کا مطلب ہے آپ نے لڑکوں کی سائیکولوجی سمجھ لی ہوگی اور جب آپ کی ملاقات ہوئی اپنے شوہر سے آپ کو کیا پسند کیا پاکستانی لڑکوں میں کیا آپ کو اچھی بات لگی اچھا میں یہ بتاکتا ہوں جب میری امینہ مجھے ائرپورٹ میں چھوڑے 2016 میں یہ کتنی سال کی بار امینہ مجھے ائرپورٹ میں یہ کہا تھا بیتھی دیکھیں میں آپ کو نہ پڑھائی کے لیے بیچتی ہو تو مجھے نا وپسی میں کوئی پاکستانی دامت نہ لے کے آ جائے کیونکہ میری امینہ بہت زیادہ کلچرل ہے وہ کی رہی ہے ہم اپنی زبان سے اپنی کلچرل سے کسی سے شادی کریں گے جب این تک میں ٹھیک تھا اچھلی نا اس لائم تک مجھے کوئی بھی پاکستانی لڑکا نہ اٹریکٹیو لڑکا نہ میری نا ایموشنل کسی سے اٹھیچمنٹ ہو گیا جب میں میرے ہزبن دیکھا میں نے کہا اچھا یا ٹھیک ہے میں اس سے شادی کروں گی کیونکہ پہلے دیکھنے میں مجھے پتہ چل گیا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے نورمل پھاکستانی لڑکا کی جیسے نہیں ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت اچھا ہے مجھے تو اچھا مل گیا لیکن پہلے دیکھنے میں مجھے پتہ چل گیا اچھا بات ہے آپ کو اچھا مل گیا پہلے دیکھنے میں فیلنگز آتی ہیں اور نورمل باندھوں میں دیکھنے میں الگ فیلنگز آتی ہیں اس کو دیکھنے میں مجھے واقعی الگ فیلنگز ملی تھی اچھا یہ بات کیسے آگے بڑی تھی پروپوز کس نے کیا تھا رشتے تک بات کیسے پہنچی اچھا یہ بتاتی ہوں اگر میری فولوورز یہ ویڈیوز دیکھتی ہے میں زیادہ تر یوتھوب میں ہزبن کی بار میں بات کرتی ہوں وہ بہت سٹریٹ فوروڈ پرسن ہے اور بہت سیدھی بندی ہے بندہ ہے سوری اور اس کو رومیتھک بھی نہیں ہے بائی دوئے اس کو ہم نے جب بات کرنا ہم نے دو مہینہ ایزے دوستوں کی گیترنگ میں بات کیا جب دو مہینے کی بات اس نے آگے مجھے بات کر لیا ہماری ایسے گئر فرینڈ بوئی فرینڈ کی سین بلکل نہیں ہوا جب ہم نے بات کرنا سٹارٹ کے ایک مہینہ کی بات اس نے میری فوروڈن سے اپنی فیملی سے ملایا پھر بعد میں میں اس کو میری فیملی سے ملایا کیونکہ اس نے مجھے کہا مجھے سے بوئی فرینڈ گئر فرینڈ کی ٹائم اور چیزیں نہیں ہیں اگر بات کرنے تو شادی کے لئے بات کر لیتی ہیں ہمارے اسے وہ ٹائم سے نہیں بزارتے ہیں بوئی فرینڈ گئر فرینڈ سے جب آپ ان کے پیرنٹ سے کہا ملی کب ادھر پاکستان میں پاکستان میں یونیوریسٹی میں اچھا اور آپ کی امی نے کیا کہا وہ تو ٹینشن میں آگئی ہوں گی اچھا میں جب میری فیملی کو پتایا میری امی نے اجازت نہیں دیا ایک سال ایک سال میرے امی نے اجازت نہیں دیا امی نے بات میں یہ کہا ایک سال کی بات امی نے مجھے کہا اس کو شاید امی کو پتا چل گئے میں نے نہیں چھوڑنا امی نے کہا میں آپ کو سات سال بھیجا آپ نے نہیں آیا ٹرکی واپس اگر آپ نے شادی کر لیں گی تو پھر آپ نے دوبارہ پاکستان جانا ہے مجھے ایسا نہیں چاہیے اس نے کہا اس کو کہتا ہوں اگر وہ آ کے ٹرکی میں رہے گا تو پھر میں اجازت دوں گی آپ لوگوں کی شادی میں اگر نہیں رہے گا میں نے اجازت نہیں دیا اس کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ کے ٹرکی آ گیا آہ کیا بات ہے تو آپ لوگ ٹرکی میں دونوں کرتے کیا ہیں مطلب جوب وغیرہ کیا کرتے ہیں وہ اور آپ اس کی پرائیوٹ کلاسز بھی دیتی ہیں ایک کلاب میں اور سیکنڈی میری ساری یوٹیوب چینل کی ایڈیٹھنگ اور مینجر ساری وہ کرتے ہیں ساری وہ کرتے ہیں ساری پیچھے سے میں ویڈیو کی سامنے آتی ہوں اور ویڈیوز کی بری میں اور چینل کی بری میں ساری چیزیں وہ ساملتے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں ساتھ ساتھ سٹارٹ کیا تو آپ کی ویڈیوز کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہاں ویڈیوز میں آپ کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے میں نے یوٹیوب ویڈیوز سٹارٹ کیا تھا خورنا کی تائم پر کیونکہ سب لوگ گار پہ تھی اور میں بھی نیا نیا پاکستان سے آئی تھی مجھے ترکی میں جسم نہیں ہوئی تھی کیونکہ میری جب میں آئی تھی پاکستان 18 سال تھی اور 25 years old تک میں پاکستان میں رکھا لکھ میری ساری دوستی وغیرہ پاکستان میں بان گیا پھر میری نہ ترکی میں وہ اتنی اچھی نہ دوستی نہ میں فیملی کی ساتھی میں کوئی اور شہر میں کام کرتی تھی پھر بعد میں میں میری حضبین سے شیئر کیا میں نے کہا بس میں نے یوٹیوب چینل اوپن کرنی آپ نے مجھے ہلپ کرنی ہے یا نہیں جب میں نے چینل سٹارٹ کیا زیرو سے پہلے ترکیش کلاسز دینا سٹارٹ کیا اس کے بعد میری ایک ویڈیو وائرل ہو گیا وہ ویڈیو بھی پاکستان اس ویڈیو کی بات آپ کو پتہ ہے ترکی میں ایک دراما میشور ہو گیا ایٹرول غازی ساری زیادہ تر ساری پاکستانی کو نا ترکی کا ایک حق مل گیا لائک ترکی کیسے ہے ہم ترکی جانا چاہتے ترکیش لینگویج سکھنا چاہتی ہیں اور سٹوڈنس ترکی آنا سٹارٹ کر دیا ترکی ایک پوپلر کنٹری بن گیا پاکستانی انڈین بنگلے دیشی کے لیے اور اس ٹائم بھی کورونا کی ٹائم میں بھی میں ڈیفرنٹ سٹیز جا کے ویڈیوز بناتی تھی جب پاکستان آتی ہوں پاکستان میں ویڈیوز بناتے ترکیش سب ٹائٹل لگا کے ترکیش لوگ دیکھتی ہیں اور ترکی میں بناتی ہو پاکستانی اور کس کو اردو اور ہندی آتی ہیں وہ لوگ دیکھتی ہیں احمداللہ ابھی تو ویلوگنگ میں ہم چلتی ہیں اور ایسے ہی ہم نے انفرمیشنل زیادہ تر انفرمیشنل ویڈیوز دیتی ہیں اگر اس ٹی تھی میں آنا ہے کتنا پیسہ خرچ کرنی ہے کیا کرنا ہے کہاں پر رکھنا ہے اس کائنڈ آف پروپر ویلوگ بناتی ہے ابھیا اچھا آپ بیسکلی گائیڈ لائنز آپ دیتی ہیں بڑا کام آپ کر رہی ہیں اور اب آپ ذرا بتا دیں کہ کھانے وانے میں کیا پسند آیا پاکستان میں کیونکہ آپ نے بڑا ٹائم گزارا اٹھارہ سے پچیس سال تک آپ پاکستان میں رہیں تو کیا کیا کھایا کون سے آپ کے فیوریٹ ڈشیز تھی تو پہلی بار ٹھرکیش میں ہم بہت بھیکی کھانا کھاتی ہے ہماری مسالہ کی کونسپ نہیں ہے ٹھرکی میں بلیک پیکر اور ریڈ چلی اس کے علاوہ ہم مسالہ یوز نہیں کرتی وہ بہت لائٹ ہوتی ہے جب پہلی دین میں نے کھاراچھی پہنچ کیا جب کھاراچھی دروازہ ائرپورٹ میں اوپن ہو گیا اس ٹائم نوویمبر تھی اتنی گرمی مجھے اتنی پرسینہ آگیا میں نے اسی نائٹ ائرپورٹ سے نکلنے سے پہلے امی کو کال کیا میں نے کہا امی میرے تکٹ واپس تو میں ٹھرکی آنا چاہتی ہوں پانچ کانٹ بھی نہیں ہوئی تھی میں نے گرمی دیکھ کے مجھے اتنی در آگیا میں نے کہا اس گرمی میں میں نہیں رکھ سکتی ہوں اور امی نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ بہت ضد کیا میں سوری ہوں آپ نے یونیورسی ختم کر کے ہی ادھر واپس آنا ہے اگر امی نے اس ٹائم میری ٹھیکت لینا تھا میں نے اسی نائٹ واپس جانا تھا پھر امی نے کہا نہیں سوری آپ نہیں آسکتے تو سوری مجبوری سے میں نے رکھا جب میں لاہور آگے تھوڑی اور سکون ملیا تھوڑی اور گرینری تھی لیکن کھانا ایک سال میری اگزیم تھی نا کھا سکتی تھی بنا بریانی نا شوارمہ کچھ بھی اتنی سپائی سی ایک وکی بعد ہم ہم ہسپیتل جاتی تھی کیونکی ہماری پیر اسپ نہیں کرتی تھی اتنی مسالا والا کھانا ایک سال کے بعد تھوڑی تھوڑی آرام آرام سے کھا کے کھا کے اب بھی میری فیوریت کھانا ہے دلچاگل اور اس کے بعد گول گبھتا یہ دنو واہ واہ کحیرت آگیا جی ویسے پاکستان میں وفتگو کو بہتا ہے کے ساتھ اور دعا ہے ہماری بچیک آپ شوہر کی اچھا زندگی آپ کی ساتھ ہے بلکل امیوبی کے ساتھ پاک ترک دوستی زندہ بات بالکل زندہ بات اور اللہ علیہF اچھے ہوتے ہیں سبانو مجھے آتے ہیں ٹی وی پہ بھی ناظرین تینکیو تینکیو تینکیو